ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج ہم ماش کی دال کو ایک الگ طریقے سے بنائیں گے جس میں ہم کسی قسم کے سپائسز وغیرہ کا یوز نہیں کریں گے تو ہمارے کچن میں یہ چیزیں یوزولی اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ دال منانے کے لیے میں نے ایک کپ ماش کی دال کو دھو کے اور پھر اس کو بھگو کے ساتھ آٹھ گھنٹے پانی میں رکھا اور اس کے بعد وہ پانی ہم نے ہٹا دیا اس میں سے اور الگ پانی میں پھر اس کو اوبال دیا تو اب ہماری دال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ بلکل نرم ہو چکی ہے لیکن یہ دال الگ الگ ہے اور یہ چپک نہیں رہی یعنی بہت زیادہ اس کو ہم نے گلایا نہیں ہے اس کو ہم نے پریشر کوک نہیں کیا اس کو ہم نے نارمل پین میں اوبالا ہے اور نمک ڈال کے اس کو اوبالا ہے تو اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے دو میڈیم سائز ٹماٹر اور چند ایک ہری مرچے اور یہ ہے کٹی ہوئی ادرک اور کٹا ہوا لہسن گارنش کرنے کے لیے ہم ہرے دھنیے کے پتے استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم اب ڈالیں گے یہ لہسن کو جس کو ہم نے کوٹ کے رکھا ہوا تھا معمولی سائز کو ہم سوٹے کریں گے لہسن ہمارا سوٹے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے جس کو ہم نے درمیان میں سے کٹ لگا دیا ہے اور اب ہم اس میں ٹماٹروں شامل کریں گے یہ ہم پشاوری سائل مارچ کی ڈال کی کڑائی بنا رہے ہیں جس میں ہیٹ استعمال نہیں کیا جاتا لیکن ہم اس میں تھوڑی سی ہینڈ ڈالیں گے ہم اس میں شامل کریں گے یہ دال ہم نے خوبال کے رکھی ہوئی ہے لیکن دال کا پانی ہم نے اس میں سے ہٹا دیا ہے اگر ہم گوری پانی اس میں رہنے دیتے ہیں اچھا وقت دال کڑ بھی ہوتی ہے اگر آپ کی دال میں اس طرح کی کڑواہٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ دیل سٹور کرنے سے آپ کی دال پرانی ہو چکی ہے آپ اس دال کو پرندوں کو ڈالنے اور نئی دال لے کر آئیں اس میں خریصے وقت چیک کریں اس کو سمیل کریں کہ اس میں اس طرح کی کوئی سٹوریج کی سمیل کو نہیں آ رہی تو جو تازہ دال ہوتی ہے اس میں ایسا کوئی فلیوہ وغیرہ نہیں ہوتا جنگر ہم نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ شامل کر دیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے کیونکہ ہم ماشکی دال کی کڑائی بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے دال کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اس میں چماٹر جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں اور دال پہلے سے بھی نرم تھی اب اور بھی نرم ہو گئی ہے اب الگ الگ آپ کو ایک ایک دانہ نظر آ رہا ہے دال کا تو یہی اس کی خوبی ہے کہ دال اس طرح سے الگ الگ ہو اور ٹیسٹ بھی ہم نے چیک کر لیا ہے بلکل ریڈی ہے ہماری پشاوری سٹائل ماشکی دال کی کڑائی سائیڈوں پہ دیکھیں اوائل ریلیز ہو گیا ہے تو ایک دو منٹ ہم اس کو اسی طرح سے اور بھونیں گے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تو پشاوری سٹائل ماشکی دال کی کڑائی کو ہم کورینڈر کے پتوں کے ساتھ گارنش کریں گے ہماری ماشکی دال کی بہترین کڑائی ریڈی ہے اس کو آپ نان یا چپاتی کے ساتھ تناول فرمائیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ماشکی دال کی یہ کڑائی بہت پسند آئی ہوگی